اگر آپ کے گھر والے پسند کی شادی کے لیے نہیں مان رہے تو پرشان مت ہوں کیونکہ میرے گھر والے میری ارینج کے لیے نہیں مان رہے آج ایک چینٹی نے مجھے چٹکی کٹی بدلے میں میں نے بھی کٹی تو مر گئی اپنی وڑی مزاق برداشت نہیں ہوندہ یہ جو کہتے ہیں نا فلکتا کہ چل ساتھ میرے خود پٹرول ختم ہونے پر بائیک سیٹے ہوئے گھر لاتے ہیں بڑے آئے عاشق امیروں کا گلہ شکوات کرنے کا سٹائل ڈارلنگ تم اداس کیوں ہو اور ہمارا ان تینوں کی موت پہ گئیے چونہ نمبر ہزار آپ نہیں جانتے میں آپ کو تحجت میں مانگتی ہوں اے ڈی تسی مول ویدیاں کڑیاں ہم سائے دو پلیٹس چاول کبھی نہیں دیکھ کر جاتے تاکہ امن سے بندہ خالے لڑائی کروانے کے لیے ایک پلیٹ دے جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جانے والیاں ایک چھوٹے بچے کو ضرور ساتھ لاتی ہیں تاکہ اس کو بات روم لے جانے کے بہانے پورا گھر دیکھ لیں چالیس پچاس لاکھ کی رینج میں کون سی گاڑی ٹھیک رہے گی مشورہ درکار ہے اور اتنے پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں مزید مشورہ درکار ہے کچھ لوگ ان بوکس میں آ کر پوچھتے آپ کیا کرتے ہو یار میں کوک سٹوڈیو میں چمٹا بجاتا ہوں مجھے تم سے ببستہ ہر چیز پسند ہے مثلا تمہاری کزن تمہاری سہلی تمہاری ہمسائی اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو اسے اور جلائیں جب وہ اچھی طرح سے جل جائے تو اس پر کیتلی رکھ کر چائے بنائیں اگر دل کا نام انڈا ہوتا تو گانے کیسے کیسے ہوتے جا تجھے ماف کیا انڈا تو بڑنے والے اب آپ کی بارے اور اگر جلنے والوں کا موں کالا ہوتا تو ہمارے آدھے رشتہ دار تو ہبشی ہوتے لڑکا بابا جی اگر لڑکی خوبصورت ہو ہر بات ماننے والی ہو جگرہ نہ کرنے والی ہو پیار کرنے والی ہو تو اسے کیا کہتے ہیں بابا جی پتر اسے وہم کہتے ہیں اگر میں آپ کو پکڑ لوں تو آپ کے گھر والے مجھے کتنے پیسے دیں گے سب اپنی اپنی ویلیو بتاؤ زندگی میں بہت برے برے کام کیے ہیں لیکن آج تک ہیپی برڈے ٹو می والا سٹیٹس نہیں لگایا کسی کی زندگی کا اندازہ اس کی موت کے بعد ہی ہوتا ہے جیسے زندہ مرگی دو سب چاس روپے کلو اور چکن کڑا ہی سات سو روپے دی